بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہندو اور مسلم آباد ہیں دونوں قومے صدیوں ایک ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں دونوں قومے کے نظری کے بنیاد مسلمانوں کا علیہ دہ تشکس ہے پاکستان دو قومے نظری کے بنیاد پر قائم ہوا دو قومے نظری ہے یہ ہے کہ اسلام کے دو قومے تصور کے بنیاد پر ہندو ستار میں مسلمانوں کو ایک ازاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے اصوروں کے مطابق زندگی گزار سکیں یہاں انفرادی کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان کی اکیلی زندگی اور اجتماعی زندگی یعنی کہ سب گروہ کی زندگی جس میں تمام لوگ شامل ہیں اس کے پاس آجتا ہے برسگیر میں دو قومے نظری کی ابتداء اسی کے ساتھ ہے برسگیر میں دو قومے نظری کی ابتداء برسگیر میں دو قومے نظری کی ابتداء مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کے فضائے سے ہوئی تھی سات سو بارہ میں عرب نوجوان سپہ سلال محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ دھر کو شکست دی محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آیا مستقل طور پر سندھ اور ملتار میں آباد ہو گئے محمد بن قاسم کے حسن سلوک رواداری اور انصاف کے مقامل لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ انہیں وہ دیفتہ سمجھنے لگے تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی اور سچی اور توحید کی راہ دکھائی یہ لوگوں کو با خوبی دارہ اسلام میں اور اس طرح لوگ با خوبی دارہ اسلام میں داخل ہوتے گئے اس کے بعد قضنوی دور حکومت شروع ہوا جو کہ تھاؤزن تھری سے ڈول تھاؤزن سکس تک مہی تھا اس دور میں مجودہ پاکستانی علاقوں میں فارس زبان نے رواز پکڑا اور اسلامی تحزیب کے نقوش کہرے ہو گئے بارہ سو چھے میں قدر الدین ایبک نے سلطنت ڈلی کی بنیاد رکھی سلطنت ڈلی کا دور حکومت پندرہ سو چھبیس تک رہا جس میں خاندان غلامہ خاندان خلیجی خاندان سادت لودی خاندان نے حکومت کی بارہ سو چھبیس میں زہیر الدین بابا نے دلی میں مغلی سلطنت کی بنیاد رکھی جو اٹھارہ ایٹین ففٹی سیون تک قائم رہی مغلی دور حکومت میں بابر ہواییوں اکبر جہنگیر شاہ جہاں اور انگزہ مشہور حکمران تھے آخر مغل حکمران بہادشہ زفر کو انگریزوں نے ایٹین ففٹی سیون کی جنگ ازادی میں شکست دینے کے بعد قید کر لیا جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے سر سید احمد خان اور دو کمی نظریہ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخص سے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے ابتدا میں سر سید احمد خان مقتحدہ قوم کے حامی تھے لیکن جب ایٹین ففٹی سیون میں جنگ ازادی کے بعد ہندو انگریزوں سے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید احمد کو احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کو دوست نہیں ہو سکتے ایٹین سکسٹی سیون میں براناس میں اردو ہندی تنازے کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ ہندو اور مسلمان آلہ گلک قومے ہیں اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدار میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے ایم اے او ہائی سکول ایم اے او ہائی سکول کالج کا قیام اہم اقدام ہے اس طرح ایٹین ایڈی فائیس میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کا کانگرس میں شموریت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحافظ کیا اس کے بعد سر سید احمد سر سید نے محمد ایڈیوکیشن کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کو سیاسی ترقی کے لیے راہوں کو سیاسی ترقی کے راہوں کو بھی ہموار فرمایا اسی طرح چودری رحمت علی اور دو کمی نے ذریعہ چودری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نام مرطالب علم تھے جنوری نائنٹین تھرٹی ون میں انہوں نے کیمیچ کالج میں قانون کے شعبے میں عالی تعلیم کے لیے داخلہ لیا نائنٹین تھرٹی تھری میں آپ نے نندر میں پاکستان نیشنل موفمنٹ کے بنیاد رکھی ٹونٹی ایٹ جنوری نائنٹین تھرٹی تھری کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں نا اور نیور کے نام سے چار صفات پر مشتمل ایک کتابچہ جاری کیا جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور برے سگیر کے مسلمانوں کے لیے دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں چودری رحمت علی نے دو قومی نظری کے بضاحت کرتے ہوئے فرمایا برے سگیر میں کئی اقوام اور باد ہیں اس میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں جو صدی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود کھول مل نہ سکیں ان کے بنیادی اصول رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سیکڑوں برس کی امسائیگیگی اور ایک حکومت کے زیر سائے رہنے کے باوجود ان میں شمولیت قوت کا تصور پیدا نہ ہو سکا آج کا یہ ہمارا لیکچر تھا امید کرتی ہوں آپ کو بہت